مولانا عباس انساری محض پر مظلوم کشمیری عوام کی برپور نمائندگی کی اس دور اندیش اور کوہن مشک قائد کو کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی کی پاداش میں کئی بار پابندس سلاسل کیا گیا لیکن ان کے پائی استقلال میں کبھی کوئی لگزش نہیں آئی نجف کے مشہور مدرسے کے سابق تعلیم مولانا عباس انساری نے 1962 میں عراق میں تعلیم کے حصول کے لیے ایک دہائی تک قیام کے بعد مقبوضہ کشمیر واپسی پر انجمنی اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنی انتقجد جہد کے دوران کئی برس تک جیلوں میں گزارے 1987 میں عباس انساری مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے بانی کنوینئر بنے جس نے مقبوضہ کشمیر کا سیاسی منظر نامہ بدل دیا جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر کل جماعتی حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ججہدہ آزادی کا آگاز کیا مولانا عباس انساری اسلام کے روحانی پہلوں پر کئی کتابوں کے مصنب بھی ہیں جیل میں قید کے دوران لکھی گئی ان کی سوانیہ عمری خاری گلستان یعنی باغ کا کانٹا 2018 میں ریلیز ہوئی مولانا عباس انساری کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ان کی مایت کو ایک بڑے جلوس کی شکل میں زیڑی بل سری نگر میں ان کے آبائی قبرستان لے جایا گیا جہاں انہیں آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپردکھاک کیا گیا کل جماعتی حریت کانفنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے حریت کانفنس کے سینے رہنماؤں مولانا عباس انساری کی وفات پر گہرے رنج و گم کا اظہار کیا ہے جمہور کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئر میں شبیر احمد شاہ نے نئی ڈہلی کی تحار جیل سے جاری ایک پائیگام میں کشمیریوں کی جاری جدہ جازاری میں مولوی عباس انساری کی خدمات کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ عباس انساری نے کشمیریوں کے حقیق خدراجت کی طویل جرجہت کے دران کئی برز جیل کی سلاکوں کے پیشے گزارے انہوں نے کہا کہ مولوی عباس انساری نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی برپور زندگی وقف کر رکھی تھی شبیر احمد شاہ نے مزید کہا کہ مرہوم کی سیاسی مذہبی اور سماجی خدمات کو کشمیر کی تاریخ میں طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینے رہنمہ آگا سید حسن الموسوی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولوی عباس انساری کی رہلت سے تحریک آزادی کشمیر کا ایک سنہری باب ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ مرہوم اپنے مادر وطن پر بھارت کے قبضے کے خلاف مضاہمت اور استقامت کی علامت تھے کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر مند رہنمہ نیم حمد خان نے تحار جیل سے جاری ایک بیان میں کہا کہ مولانا عباس انساری کا شمار جد جہد آزادی کشمیر کے بانیوں میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ عباس انساری ایک عظیم مجاہد آزادی اور عالم دین تھے دیگر حریت رہنماؤں نے مولانا عباس انساری کو شاندار خراج اکیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا عباس انساری کا انتقال تحریک آزادی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے وہ نہ صرف ایک عظیم مذہبی رہنمہ تھے بلکہ کشمیری عوام کے حقیق خدراجت کے علم بردار بھی تھے حریت قائدین نے مزید کہا کہ وہ ایمانداری اور دیانت کی علامت تھے جو اپنی آخری سانس تک کشمیر پر اپنے موقع پر قائم رہے